ہزباللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے تھے جسے اسرائیلی ائر بیس پر آگ لگ گئی تھی اب اسرائیل نے پتلا لے لیا اگر اسرائیل حملے نہیں کرتا تو ہزباللہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری میں تھا موساد کا انپور تھا کہ ہزباللہ 3DR مسائل سے حملے کرنے والا تھا 3DR مسائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 300 کلو بسپھوٹک لے جا کر حملہ کرنے میں سکھرم ہے یعنی 21-22 ستمبر کی رات کو حملے کرنے کے بعد 23 ستمبر کی صبح بھی ہزباللہ اسرائیل کے رہیش علاقوں پر حملے کر کے تواہی مچا دیتا اگر وقت پر اسرائیل نے جوابی کاروائی نہیں کی ہوتی موساد اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد ہزباللہ نے پلٹ وار کیا ہے لبنان کے ساتھ ہزباللہ نے عراق کی طرف سے بھی اسرائیل پر کئی راکٹ دا گئے ہیں ہزباللہ نے اسرائیل پر خریب 300 راکٹ دا گئے ہیں جب ہزباللہ نے آٹیک کیا تو اوتری اسرائیل کے ہائفہ، افولہ، نازریت اور ان شہروں میں راکٹ سائرن بجھنے لگے ہزباللہ نے رات بھر راکٹوں کی بہنچار کی جس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی سینٹ چھکانو اور ائرپورٹ کو نشانہ بنیا ہے جبکہ اسرائیل ڈیفنس فوز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر راکٹوں کو ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ناکام کر دیا ہے لیکن یہ تو کلیر دکھ رہا ہے کہ چاہے بنیامین اتنے اہوکی فوج لیبنان کی گلی گلی کو بارود سے اڑانے کا پلان لے کر حملے کر رہی ہو ہزباللہ بھی رکنے والا نہیں ہے ایران کے چوپ لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیل پر نشانہ سادھا ہے آیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیلی حملوں کو بشار بھی بتایا ہے کہا کہ اسرائیل جوانوں سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے لڑ رہا ہے فلسطین میں اصلی لڑاکوں کو نقصان پہنچانے میں اسرائیل اسمت ہے اس لیے وہ چھوٹے بچوں اسپطال کے مریجوں اور چھوٹے بچوں سے بھرے سکولوں پر اپنا گستہ نکال رہا ہے اسرائیل کے لیبنان پر حملے کے بعد کئی دیشوں نے دونوں پخشوں سے سنیم برتنے کی اپیل کی ہے غرب سال بھر سیدھ میدان میں اسرائیل اب فول فلیزڈ وار کے موڈ میں دکھ رہا ہے ٹری ایٹ جس کی چرچہ بار بار ہوتی ہے کہ حماس حزباللہ اور یمن کے ہوتھی ہوئی دروہی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہیں اور اسرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ پر حملے شروع کر یہ کلیئر بھی کر دیا ہے